اید کے رنگ اید مبارک اید کے رنگ پیارے اید اید کے رنگ پیارے اید پیارے اید کے رنگ الحمدللہ رب العربین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریہ السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اورکیڈز بدنی چیلہ کے ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو ہماری طرف سے ایدالعظہ بہت بہت مبارک ہو یہاں پر موجود جو بچے ہیں ان سب کو ایدالعظہ مبارک ہو اورکیڈز بدنی چیلہ کے ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ کریم اللہ پاک کی نعمت ہے اید کا دن ہے اور خوشیوں میں گزر رہا ہے اور خوشیوں میں گزرنا چاہیے کہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ مسلمان خوشیاں مناتے ہیں کیا مناتے ہیں ہم لوگ؟ خوشیاں مناتے ہیں اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں کھانے کے بھی بڑے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں بہت ساری ڈشیز ہوتی ہیں بہت ساری ڈشیز ہوتی ہیں اور کھانا بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے تو پیارے بچوں نعمت پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے پروگرام کو انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے آج بھی کرز مدنی چینل آپ کے لیے ایک سپیشل پروگرام لے کر آیا ہے عید کا اور انشاءاللہ القریم اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سیگمنٹ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی بچے بھی ہیں اور سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے بڑھتے ہیں صفی اللہ بھائی کی طرف انشاءاللہ القریم یہ ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں گے اید کے رنگ اید مبارک اید کے رنگ پیارے این اید کے رنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلے ہیلے پدر ہیلے ایلا فیم رحلتا الشتاء والصیف فليعبدوا بغان البيت اللذی اطعمهم من جوح وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہم نے پیارے بچوں سنھی ہے سورہ کوریش کی تلاوت قرآن پاک سنھی ہے پیارے بچوں عید قربا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون مدائقہ کیا کیا کام سپیشل ہوتے ہیں چلے بھائی یہاں تو ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں جیو بغداد بھی ہوتا ہے جیو بغداد بھی ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ پاک کی رہا ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں سب سے اہم تو قربانی یہی ہے نا اچھا یہ کیوں کرتے ہیں کون بتائے گا یہ کون بتائے گا کہ جانورہ کو قربان کیوں گیا جاتا ہے چلیں بھئی آپ بتائیں میں ایک دن سجاد سے نام بتائیں پہلے آپ محمد صوبان 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 جی صوبان بھئی جانورہ کو قربان اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے بخر آئیت پہ دنبا قربان کیا تھا اس لیے اسے قربان اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگ جانورہ کا کھانا کھاتے ہیں لوگ جانورہ کا کھانا کھاتے ہیں بڑا مکس مکس جواب دیا آپ قربان کرتے ہیں نا جب اس کا کھانا کھاتے جانا صحیح點 کہ قربان تو کھانا تو کھائیں گے نا کھانا تو کھانے کے لیے نا نیال بھئی تو بتا دیں گے جی بھئی اور کون بتائے گا نیال بھئی بتا دیں چلیں نیال بھئی سے پوچھتے ہیں کیوں قربانی کی جاتی ہے نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے دو نبی علیہ السلام کی پیارے بچوں یہ ان کی یادگار ہے یہ وہ خواب ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبراہی مڑی صلی اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور ان کے شہزادے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا یہ دیکھا تھا کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں حضرت اسماعید علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں قربان کر رہے ہیں اور یہ جو ڈسکشن ہوئی تھی پھر بعد میں خواب کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعید علیہ السلام سے کیا فرمایا پھر بیٹے نے کیا جواب دیا اللہ اکبر یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں کیا کر رہا ہوں قربان کر رہا ہوں تو پھر حضرت اسماعید علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ وہی کیجئے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ وہ کیجئے یعنی یہ حضرت اسماعید علیہ السلام کا جواب تھا پھر راستے میں جب قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے پورا ایک طویل واقعہ یہ شیطان بیچ میں آیا کیا آیا؟ شیطان بہتانے لگا وسوسہ ڈالنے لگا پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس گیا حضرت حاجرہ کون ہے؟ کون بتایا گا؟ جلی سے ہاتھ کھڑا کریں مو سے نہیں بتانا ہاتھ کھڑا کریں جی آپ مائک میں حضرت اسماعید علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا شیطان ان کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ کو بتایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعید علیہ السلام کو کہا لے کے جا رہے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ کام سے جا رہے ہیں اپنے تو شیطان کہتا ہے نہیں وہ تو اپنے بیٹے کو زبا کرنے جا رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو حضرت حاجرہ فرماتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے تب تو وہ صحیح کام کر رہے ہیں یعنی یہ ماں یہ والد اور پھر ایسا بیٹا حضرت اسمائل علیہ السلام ایسے بیٹے تھے سبحان اللہ کیا یہ مبارک گھرانہ تھا اور ان کی یاد اللہ پاک نے تازہ رکھی کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی یاد تازہ رکھی جاتی ہے ان کی یاد تازہ رکھی جاتی ہے یہ جو حج کیا جاتا ہے حج میں بھی مختلف یادیں ہیں کیا ہے حج میں مختلف یادیں ہیں حج میں قربانی بھی ہوتی ہے حج میں میدانِ عرفات میں ٹھہرنا بھی ہوتا ہے حج میں شیطان کو کنکریاں ماننی بھی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے یہ مختلف یادیں ہیں تو پیارے بچوں جی قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی مبارک یاد ہے اور سبحان اللہ قربان جائیں ہمارے آقا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی جو بھی آپ نے جواب دیا تھا وہ یہ تھا قربانی یاد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ہے لیکن آپ کا جواب صحیح تھا جو آپ نے بات کہی تھی کہ ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی ہے ٹھیک ہے اور منڈھا قربان فرمایا اور کیا ہوتا ہے بھیڑ بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے دنبا ہوتا ہے اور بکرہ ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے بیل ہوتا ہے تو یہ قربانیاں کی جاتی ہیں اللہ پاک کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو پھر بچوں کے بعد جب بکرہ آتا ہے تو بعض بچوں تو کان پکڑ لیتے ہیں کیا کر رہتے ہیں کان پکڑ کے اسے بغوا رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں بغداد میں مائک میں بولیں گے جو بولے گا بچے بکروں سے ریسنگ لگوا رہے ہوتے ہیں بکروں سے ریسنگ غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہوتا ہے بکرہ کس لیے رہے ہیں آپ اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اچھا بچوں کے اندر رہے دل نرم ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا ایک پوزیٹیف سائنے کے کھانا فوراں کھلا رہے ہیں اپنے سے زیادہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں چارہ ڈالنے بھائی بھگ لگری ہوگی دوپھیر میں پھر رات میں پھر بار بار ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اچھے انداز میں کھلائیں لیکن ان کو اس طرح نہ کریں خیر اب تو کسی کے یہاں قربانی ہوگئی ہوگی تو بتانے گا پیارے بچوں مقصد یہ ہے کہ قربانی یہ ایک بہت عظیم یاد ہے دو انبیاء اکرام دو نبی عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے حضرت ابراہیم عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی قربانی کیوں کرتے ہیں تو یہ آپ جواب دیں گے کیا جواب دیں گے کہ یہ ان دو انبیاء اکرام ان دو نبی عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے عید قربان کا عید قربان کا ایک ماحول چل رہا ہے اور اللہ پاک کی نعمت ہے عید قربان پیارے بچوں اللہ پاک کی نعمتوں پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس پر یہاں پر ایک نحال بھائی ایک بات بنتی ہے کہ ہمیں اس ایون میں اس انوائرومنٹ میں جو ماحول بناوا ہوتا ہی دے قربان دوسروں کو نہیں بھولنا چاہیے ایسا ہی ہے نیاز بھائی کہ ہمارے گھر میں تو قربانی ہو رہی ہے ہم تو اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں ہم تو بہت اچھی نشیس بنا رہے ہیں کئی بار بھی کھو ابھی اتمام ہو جائے گا رات کو ٹھیک ہے نا پلاننگ ہو رہی ہو جی سب کچھ یہ پلاننگ ہو رہی ہے لیکن ہم اولاں تو سب سے پہلے فرسلی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ کھانے کی توفیق عطا فرمائی اس نے ہمیں اتنا سارا کھانا عطا فرمایا مطلب ہم جو ڈیمانٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر بھی بھراو ہے اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو تو اللہ پاک کا سب سے پہلے کیا کریں گے ہم شکر ادا کریں گے یہ جو آج کا دل ہے کل کا دن آپ منائیں گے پرسو یہ جو تین دن ہے یام عید کے اس میں اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں جو نعمتیں جو انامات ریوارڈ گفٹ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ملتے جا رہے ہیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو نہ بھولیں یہ آج کا یوں سمجھے ایک طرح سے بیان تھا جو میں نے مختصر کر دیا شورٹ کر دیا پروڈرام بہت طویل ہے اور آگے سیگمنٹ بھی ہمیں شامل کرنے ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہے گا آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور سب سے پہلے ہم آج کی ناد شریف کو شامل کرتے ہیں اور نادخواہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سید حاشر حد تاری انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے جی اید کے رنگ اید مبارک اید کے رنگ پیارے این اید کے رنگ دیاشا بھائی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستانی دیکھ کر عبر رحمت برستانی دیکھ کر عبر رحمت چمکا دے چمکس پانے والے چمکا دے چمکا نیندorie تجھ سے پاتے ہیں مرے چشمیں عالم سے چھوپ جانے والے مرے چھوپ جانے والے پڑے فاتھ ہو جائے جر جانے والے چمت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اب آئی شفا حد کی سا اب آئی شفا حد کی سا اب آئی شفا حد کی سا چھوپ جانے والے گھبرانے والے ذرا چل لے میرے گھبرانے والے رزا نفس توش من غیدہ مینا رزا نفس توش من رزا نفس توش من غیدہ مینا آنا وہاں تم نے دیکھے ہیں چدرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چدرانے والے چمت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں جی میرے پیارے پیارے ماجد بھائی میں ہوں باتی ماتایا مینچے نعباد سے مینچے نعباد سے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو خیر مبارک ہو آپ کو بھی عید مبارک ہو ماشاء اللہ نیکس کال میرا نام ریان ہے تھٹو عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک آپ بھی اکھلیں آپ کھلیں سارے بزور سے بولیں عید مبارک عید مبارک چلیں نیکس کال میرا نام امید ہوا ہے میں شفر جانہ زیادت کر رہی ہوں باجید بھائی آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک جہیں مکان موسیقا 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 دکھا اوپن کے عزب کا آلہ مکام آیا جنا کلائی پیلا عمید عمید ویعاکم ماشاء اللہ نیکس کال شر فاطمہ پاک پتن سے بہت رہی ہوں میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک ماشاء اللہ پیارے بچوں کالز بھی کیجئے انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اب بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف نحال بھائی ہمارے ساتھ ہیں سامنے عزیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ کچھ باتیں بتائیں گے آپ کو اور کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں اور وہ باتیں ہیں پیاری پیاری باتیں کونسی باتیں ہیں پیاری پیاری باتیں ہیں آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اس کا نام ہے پیاری باتیں شرور ہو جائیں پیارے بچوں اور کیٹس ودری چینل کے ناظرین بکری ہیت کا موقع ہے اور آج پیاری پیاری باتیں بتانے کے لئے انشاءاللہ والکریم ابھی میں حاضر ہوں پیارے بچوں یہ جو ہم بکرہ عید پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں جانوروں کو کیا کرتے ہیں قربان کرتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم عریس السلام کی سنت ہے کن کی سنت ہے حضرت ابراہیم عریس السلام کی سنت ہے ماجد بھائی نبی جیسے کہ ہمیں بتایا پورا واقعہ کیا ہوا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا پھر پورا واقعہ بتایا تھا تو یہ کن کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد ہے جی عزیر بھائی جو انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے کر عدا فرمائی دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ جنت سے دنبا لے جا کر حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو ایک عبادت کے طور پر مقرر فرما دیا جی نیال بھئی جی بہرے بچو لیکن اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی رامے قربان کرتے اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمائی لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمائی لیا تو بہر پچھو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسے ہمارے عزیر بھائی نے بتایا کہ دنبا لے آئے اللہ پاک کی حکم پر دنبا کہاں سے آئے تھا نیال بھئی جنت سے آئے جنبا ہیں ہم کہاں سے لی رہے Under بندی سے اور وہ دنبا کہاں سے آئیتا جنبا سے ہم بھی قربانی کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک قربانی تھی جنب سے مینڈا آ رہا ہے لانے والے کو انہیں جبرائیل علیہ السلام ہم اپنے خود لے کر آتے ہیں یا بولے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ہم یاد آدہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم ایک یاد ہے ان کی اس کو آدہ کر رہے ہیں ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں پھر اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس دمبے کو قربان فرمایا ماشاءاللہ اگر ضرورت پڑھ رہے تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہئے جیسا کہ خلیر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا یعنی یہ قربانی بندے کو دوزک کی آگ میں جانے نہ دے گی اور انشاءاللہ بندہ دوزک کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ کچھ پیاری پیاری باتیں تھیں نیحال بھائی اور عزیر بھائی نے مل کر آپ کو بتائیں کہ ہمیں اللہ پاک کی راہ میں اپنی قربانی دینی چاہیے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ قربانی کیا دیں گے ہم ہم اپنا آپ کو قربان کر دیں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا نا یہ تو قربانی ہے کہ بھئی بگرے کو زباہ کر دیا بگرے کو قربان کر دیا تو پیارے بچوں دیکھیں قربانی بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے اللہ پاک کے دین کے لیے آپ کچھ وقت اللہ پاک کے لیے دیں گے نا تو یہ بھی آپ کی کیا ہے قربانی ہے اب جیسے مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے تھے مدنی قافلے سفر کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے والد صاحب کو کہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کریں تو یہ کیا ہے ان کی قربانی ہے یہ بھی قربانی ہے اللہ پاک کی راہ میں جب وہ جائیں گے تو کیا ہے یہ قربانی ہے تو ماشاءاللہ عزیر بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمیں پیچھے نہیں اٹنا چاہیے انبیاء اکرام جو کہ خطہ سے ویسے معصوم ہیں یعنی ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے وہ اللہ پاک کی اتنی عبادت کرتے تھے اللہ پاک کی راہ میں ایسی ایسی قربانیاں دے دیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تو ویسے ہی اتنے مشہور نبی ہیں اور کیا آپ کا رتبہ ہے آپ کے اوپر تو ویسے ہی کئی طرح کی آزمائش آئیں ایک وہ آگ والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا ذہن میں ہوگا وہ بھی آزمائش تھی آپ کے اوپر لیکن آپ پیچھے نہیں اٹھے اللہ پاک نے پھر کیسا مقام عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے کرنی تو چاہیے عید کے دن قربانی کریں گے صاحب نساب ہیں اگر اللہ پاک نے عطا فرمایا تو کرنی چاہیے لیکن کچھ اللہ پاک کے نیک کاموں کے لیے اللہ پاک کے لیے نیک کام کریں اللہ پاک کے دین کے لیے قربانی دیں کسی کو ساتھ نماز کے لیے لے جائیں یہ بھی نیال بھائی دیکھا جاتا ہے عید کے دن اتنے مصروف ہو جاتے ہیں مطلب بیل کاٹنے بھی مصروف ہیں بکرے گوشت باتنے بھی مصروف ہیں نمازوں کی پیروہ نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یعنی آپ کا گوشت اتنا ہو کہ وہ تین دن میں بھی نہ بٹے اتنا سارا ہو تب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ تین دن میں بھی باتنے ہو اس کو بعد میں بات دیں نا بھائی نماز پڑھنی ہے پہلے کیا کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تھک جاتے ہیں اب کوئی عطا پتہ نہیں ہے اب بستر یاد آرہا ہوگا مغرب کی نماز اللہ عشاء کی نماز تو نمازوں کی پابندی ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے جن کے گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا انہیں یہ فکر ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے فکر تو کیا مطلب ان کی پرٹس میں ہوتا ہے بچوں کی پرٹس میں ہوتا ہے کہ کیا وہ پتہ ہے بھئی اسر کی نماز پڑھنی ہے کیوں گھر والے پڑھتے ہیں شروع سے دیکھتے ہوئے آرہے ہیں مغرب کی نماز پڑھنی ہے کیوں گھر والے پڑھتے ہیں شروع سے دیکھتے ہوئے آرہے ہیں تو وہ پھر یہ اس بات کا دہان رکھتے ہیں کہ میں نے نمازوں کے وقت سونا نہیں ہے کوئی دوسرا کام لینا نہیں ہے تو پیارے بچوں ہمیں آج کا دن اللہ پاک کی نعمتوں میں یعنی اللہ پاک نے جو انعامات آپ کو دیئے ہیں اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے اچھی بات ہے استعمال کریں کھائے پیئیں اچھے انداز میں اور خوشیاں منائیں لیکن یاد رکھیے کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے آپ نماز آپ نے پڑھنی ہے پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے ضرور پڑھنی ہے اس بات کا آپ خیال رکھئے گا انشاءاللہ اس کے آپ کو برکتیں ملیں گی اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ کونسا ہے بھئی fill in the blanks ہمارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ یہ ایکٹیوٹی ہے کچھ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس میں آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ عید کے رنگ عید مبارک عید کے رنگ پیارے عین اب ہے fill in the blanks کیا ہے آپ کو بورٹ تو ندر آرہا ہے اب اس میں کچھ ہے fill in the blanks بسے آپ نے پڑھا تو ہوگا اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے بھئی کیا ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ آئیستہ 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 ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کون بتایا گا مائک دیں بھئی ایک مائک دیں مجھے team ایک سے ایک بچہ لیں گے بچی بھی تو ہیں نا اتنی ساری ہمارے پاس یہاں پر کون بتایا گا fill in the blanks کیا ہوتی ہے نہیں پتا fill in the blanks جی نام کیا آپ کا فاتمہ فاتمہ کیا ہے fill in the blanks نہیں پتا би اور کون بتایا گا چلیں بھگداد بھائی سے پوچھتے ہیں fill in the blanks کیا ہے پھر ہم team A سے ایک بچہ بلاتے ہیں اور team B سے جی بھگداد بھی بتائیں ہمارے پورا کرنا ہوتا ہے کیا پورا کرنا ہوتا ہے خود بھے خود یہ نہیں کہ جیسے جیسے چلیں بھائی example ہا رہی ہے ڈبلیو ہے اور بیچ میں بتانا نہیں آپ بتانا نہیں ہے آپ نے ہمیں اس کے بیچ میں لفظ دھوننا ہے کہ کیا تھا بغداد بھائی نے بتا دیا آپ کو پیارے بچوں کرنا یہ ہے ایک بچہ یہاں سے آئے گا ایک بچہ یہاں سے آئے گا ٹیم اے نے یہ فل کرنا ہے اور ٹیم بی نے یہ فل کرنا ہے اب ڈبلیو پھر ہے ڈیش اس کو آپ نے کرنا ہے فل اس کے بعد زیڈ آ رہا ہے اب یہ کیا بنے گا یہ آپ نے بتانا ہے کون سا ورڈ آئے گا جو یہاں پر لگے گا تو یہ پورا ایک الفاظ بن جائے گا یہاں سے ہم بلاتے ہیں آپ آ جائیں بیٹھے بیٹھے آپ آئیں اچھا یہاں سے کون آئے گا پہلے ایک کر لیتے ہیں ٹیم اے سے پھر ٹیم بھی اسے کر لیں گے جی بھئی پہلا آپ لکھیں گے یا میں لکھوں گا اچھا انہوں نے یہ کرنا ہے صحیح 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 ہے لکھنا ہے آپ نے پہلے اس پر ٹھیک ہے یہاں پر کون سا ورڈ مس ہے اور وہ آپ نے چپکا دینا اس کو یہ چپک جائے گا چپک جائے گا نا بھئی ٹیم بی سے بھی بھولا لے دیں ٹیم بی سے کون آئے گا لیکن ایک ہی مار کرے بھی فلال آپ کریں پہلے آپ کریں چلیں سمجھ آگی آپ کو کیا سمجھ آگا ہے کر لیں گے چلیں لکھ کے دکھائیں پہلے وہیں رکھ کے لکھیں حرام سے چلیں بھائی زبردست پہلا تو درست ہونے جا رہا ہے چپکا دیں جی بھائی بچوں کا جواب کیا ہونا چاہیے بھوزو 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 ہے بھائی بھوزو ماشاءاللہ تو جواب بھائی ایک تو درست ہو گیا جلدی سے دوسرا بھی کریں یہ ویسے اوٹ بھی سکتا ہے ہٹ جائے گا ایک کام کریں آپ ڈیریکٹ لکھیں ڈیریکٹ لکھیں یہ نا اتر جائیں گے یوں آ گیا زبردست بھوزو بن گیا ایک تو درست ہو گیا آپ کا ایس تو بڑی سپیٹ میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ دو تیسرا بھی آتا ہے بتایا گا نہیں کوئی اچھا بتانا نہیں ہے کسی نا آواز آ رہی ہے پچھے سے مسجد یہ تو سارے کر دیں گے ایک میں رکھ جائیں بھائی آپ آپ تو سارے آسانی سے کر کے جانے ہیں ایسے مدہ نہیں آئے گا ماشاءاللہ اچھے جب آبات دیئے کون آئے گا دوسرا جب بھسے ایسا کون آئے گا ایک بچی کو بلالتے ہیں کون آئے گا بھائی آپ آجائیں آپ آجائیں آئیں بھائی کر لیں گے آخری کیا نام ہے آپ کا عائشہ عائشہ بھا جی سلیں کیا بن رہا بھائی یہ کیا بن ہے آپ نے کیا بن ہے قرآن چلیں لکھیں جی بھائی بچوں دواب درست ہے درست ہے ماشاءاللہ یہ بھی کر لیں گے آپ آپ ایسے ٹیم بی سے آئی ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے ج ج ا ڈیش ڈیش ای ٹی کیا بن رہا ہے دنبا کہاں سے آئے تھا چلنا آپ کیوں بتانے بھائی نہیں آپ نے نہیں بتانا ہے نا جو یہاں پر آئے گا اس کا امتحان ہے اس نے بتانا ہے لکھیں بھائی ایک تو آپ کو بتا دیا نا یہ دو بہت بڑا لکھ رہی ہیں آپ تھوڑا اور چلے میں کرتے تھا چلیں بھائی آپ کو یہ بچہ آجائے ماشاءاللہ عائشہ باجی نے تو جواب درست دے دیئے ہیں دو اب آئیں کون آئے گا آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں چلیں بھائی کیا نام ہے پہلے آپ بتائیں نام حسنین 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 بھائی کر لیں گے آپ چلیں بھائی کوشش کریں ایک کام کریں آپ مجھے بتائیں کیا لکھنا ہے میں لکھتا ہوں کیا لکھنا ہے زیڈ ڈیش ک ڈیش ٹی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آپ کو نہیں آ رہا پھر کیا گھر ہے کچھ تو آ رہا ہوگا زیڈ کے بعد کوئی لفظ بول دو ایسی بول دو کیا آنا چاہیے اے اے آنا چاہیے چلیں بھائی اے لکھ دیتے ہیں ان کو آ نہیں رہا یہ بول رہے ہیں اے آنا چاہیے چلیں بھائی اے لکھ دیا اب کیا آنا چاہیے ک کے بعد کچھ بھی بتا دیں ہم اے دوبارہ یہی لکھ دوں میں آپ کی مرضی ہے اگر بولیں گے تو میں یہ لکھ دوں دوبارہ ان کیا لکھوں ان ان لکھوں نہیں بھائی میں ان نہیں لکھ رہا ان نہیں لکھ رہا یہاں میں لکھ رہا ہوں دیکھیں کیا بنا اے کیا بنا یہ اے بنا کیا ہے زکاة کیا بنا ہے بچوں زکاة زکاة بن گیا ہے بسے میں نے بھی بہت بڑا لکھ دیا اس طرح تو چلیں بھائی اے لکھ دے دوں ٹھیک ہے زکاة کیا ہے کون بتائے گا آپ بتائیں مائک میں بتائیں مائک میں کیا ہے زکاة کچھ دینا اللہ کی راہ میں کچھ دینا کیا دینا کیا دیتے ہیں جیسے پیسے جیسے پیسے نہیں پیسہ بھولا نا پیسے پیسے اب انہیں جیسے پیسے تو پیسے ہی دیتے ہیں بھائی کیا دیتے ہیں پیسے اللہ پاک میں جن کو مال دیا ہوتا ہے زیادہ تو وہ اللہ پاک کی راہ میں انہیں سال میں ایک مرتبہ اس کا پورا ایک نساب ہے تو وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مال دینا ہوتا ہے کیا دینا ہوتا ہے مال دینا ہوتا اور یہ فرض ہوتا ہے زکاة جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے کس میں سے ہے ارکان اسلام چلیں بھئی ہمارے پاس دو واقعی ہیں بھی حسنین بھائی تو کر گئے کام ماشاءاللہ اور کون آئے گا چلیں بھائی سعود بھائی کو آپ آئیں گے آپ کیوں بھائی منع کر رہے ہیں آپ آجو 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 مائک دے کرو سیدھے آس سے چلیں بھائی کیا نام ہے پہلے نام بتاؤ آیان بھائی ہیں آیان بھائی کیا سمجھ میں آرہا ہے آپ کو بی ہے ک ہے اور آر ہے اور دو ڈیش نظر آرہے ہیں آپ کو یہ بتاؤں کیا بن رہی ہے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں یہ ایک ایسی چیز بن رہی ہے کہ میں آپ کو کہوں گا تو آپ حس جاؤ گے مسکرا جاؤ گے آج دیکھ کر آیا ہوگے آپ صبح صبح اس کو ہو سکتا ہے دیکھا ہو کیا لکھوں میں یہاں پر اے لکھوں اچھا بھائی چلیں کہہ رہے ہیں اے لکھ دیں آپ چلیں میں نے اے لکھ دیا اور آخر بھی اے لکھ دوں کیوں کیا بن رہی ہے اگر میں یہاں پر آئی لکھ دوں پہلے تو یہ آئے گا جلدی بتائیں آئی لکھ دوں اب پہلے آپ اے کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں آئی بکریہ بکریہ بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے آیان بھائی کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ لانسٹ ہے چلیں آپ آجیں چلیں بھائی کیا نام ہے آپ کا فاتیما قاسم جی بھائی فاتیما بھا جی کیا بن رہی ہے پتہ آپ کو خود لکھیں گی آپ اچھا یہ رہے بھائی لکھیں سیدھے آج سے لیں بڑا نہیں لکھی تھوڑا بڑا کریں کیا لکھا آپ نے یو یو لکھیں گے کیوں لکھیں بھائی یو کیوں لکھیں آپ نے لکھ دیا ہلپ لینے کے س陽ے پچھیں بھائی کیا لکھنا چاہیے وہاں دیکھیں وہاں کیا لکھنا چاہیے ان کو حاجی 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 تھوڑنا لکھنا ہے یہاں بتا ہے لکھنا کیا ہے حاجی حاجی آرام سے آرام سے حاجی 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 ایک کہہ رہا ہے اور ایک کہہ رہا ہے حاجی دونوں لکھ سکتا نہیں لکھ سکتا حاجی یہاں پر دونوں بن سکتے ہیں یہاں پر بھی حج بھی بن سکتا ہے اور حج بنے گا حج بنے گا نا اصل تو ہے کیا ہے حج بنے گا حج چلیں بھئی یہاں ہم نے لکھ دیا ا اور یہاں کیا آ جائے گا ج اور یہ بن گیا ہے حج حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے کون بتایا گا ہاتھ کڑا کرے جلدی سے تحفہ ملے گا پھر جی آپ بتائیں گی فاطمہ باجی حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے بولیں اس مہینے میں ہوتا ہے ہاں جواب درست ہے آجے بھئی آپ کو بسکوٹ دیتے ہیں یہاں بھی تو بہت ساری چیز رکھی ہوئے ہیں یہ لیں بھئی تحفہ بیٹے آپ تشریف رکھیں بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے خائیں اچھا بھئی انہوں نے کہا کہ حج ہوتا ہے اس مہینے میں اب یہ کون سا مہینہ ہے سب کو توفے دیدو آجا بیٹھ چاو بھئی بیٹھ چاو آرام سے ہاتھ کھڑا کر کے پھر جواب ہوتا ہے اب تو پورا کر دی آپ نے خیر چلیں دیکھتے ہیں بعد میں آپ کون کون سے جوابات دیتے ہیں ابھی اور بھی بہت سارے ہمارے پاس پکڑیں بھئی مائک پکڑیں اور بھی سارے سیگمنٹ ہیں انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں چلیں بھئی پیارے بچوں آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تکبیر تشریف اید کے رنگ اید مبارک موسیقی اللہ اللہ ماشاءاللہ تکبیرِ تشریف کیا ہوتی ہے تحفے ملیں گے ابھی تو سر لی آپ نے کوئی پڑھ لیں آرام سے پیار سے کس نے نہیں پڑھی یہاں آئی انہیں مائک دیں آپ مائک لیں سیدھا سے سیدھا سے لیں نام بتائیں بیل اپنا بیٹھ جائیں مسیلہ نعوید چلیں اب بتائیں تکبیرِ تشریف کیا ہے ابھی سنی آپ اللہ اکبر اللہ اکبر والا ایلام شروع کا اور آخر گا بیٹھ کا کن پورا کرے گا آدھا آدھا بسکوٹ آبکا ہوگا یا آدھا کیک دیں گے آپ کو بیٹھ کا کن پورا کرے گا بھائی جی یہ پورا کریں گے آپ آپ مائک دیں سیدھا سونے اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم آپ نے بھی ہوئی کر دیا شروع کا اور آخر گا چلیں بھائی مل کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ مل کے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ ماشاءاللہ یہ ہے تکبیر تشریح آئیے پیارے بچوں آپ کی کچھ کالز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں میرا نام شاہ زمانت تاری ہے میں شاہ پر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے بیارے مجید بھائی کے سینے ہیں ماشاءاللہ آپ کو آپ سب کو میرے طرف سے یہ بہت بہت مبارک ماشاءاللہ پروگرام بہت اور بہت اور بہت اچھا چل رہا ہے میں اس کو شوق سے دیکھ سرا ہوں اللہ پاک آپ سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی حاضریتا فرمائے آمین اللہ خیرہ آمین آمین ماشاءاللہ جو جو آپ نے دعائیں دی اللہ پاک آپ کو بھی وہ ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے عید مبارک ماشاءاللہ نیکس کال میں ہوں گلام مدتاری اور میں ہوں مادیانتاری ہم تو نہ بھائی ہیں تونسہ شریف سے آپ کو ہماری طرف سے بکڑا عید مبارک ہو جیڑ سمجھنے چینل ہمارا عمل نی جینل اچھا آپ بھڑھ رہے ہیں سیگمنٹ کی طرف اچھے بچوں کے اچھے کام جی عید مبارک عید اچھے بچوں کے اچھے کام اس میں کیا کرنا بھائی کون کرے گا کس کا سیگمنٹ ہے ٹیم اے اور ٹیم بی سے پوچھیں کہ ہم بتائے آپ کو اچھے بچوں کے اچھے کام کون بتائے گا اچھے بچوں کے اچھے کام سب سے پہلے آپ بتائیں سیدھے آسے بیٹا سیدھے آسے بیک دیں گے ٹھیک ہے سوچ گئے ابھی تو یاد تھا مجھے کہاں چلا گیا ایسا ہوتا ہے ابھی ذہن میں آ رہا تھا چلیں بھائی آپ ان سے ہیلپ لے لیں سیدھا سا اچھے بچے حج بھی کر سکتے ہیں اور اچھے کام بھی کر سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں چاہیے ایکیں پڑھ سکتے ہیں ایک ایک پڑھنی چاہیے اور ایکیں پڑھتے ہیں اچھے بچے کون ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ اچھے بچے کہ آپ ان کو ایڈوائز دینے کہ آپ نماز پڑھیں تو اچھے بچے بن جائیں گے یہ ٹھیک ہے لیکن ہم پوچھ رہے ہیں اچھے بچے کون ہیں تو اچھے بچوں کے اچھے کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جی نیکسٹ آپ بتائیں امی اببو کا کہنا ماننا امی اببو کا کہنا مانتے ہیں جی صفی اللہ بھائی مائک لگا با آپ کو کوئی بھی کام بتا دو بھائی تو سارے کام ہیں اچھے بچوں کے اچھے بچے کون ہوتے ہیں جو امامہ پہنے تھے آپ نے بھی تو پہنا ہوئے نا تلاوت کرتے ہیں آپ بھی تو تلاوت کر رہے ہیں ہے ماشاءاللہ اور چلیں بچیوں میں پوچھتے ہیں جی یہاں سے کون بتائے گا جواب کون دے گا آپ انہیں مائک دیں سیدھے آج سے سیدھے آج سے سیدھے آج سے لیں گے کون سے آج سے لیں گے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے نہیں پیتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ پیتے ہیں پانی بیٹھ کر اور یہاں سے کون بتائے گا جلدی سے چلیں بھائی بغداد بھی بتائیں اچھے بچے ہوتے ہیں جو ہے جو ہے اچھے بچے تو ہے ہسنا ہے ہم آجے پڑھتے تلاوت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور تین بتا دیا آپ نے ایک اور یہ بتاتا ہوں اور بتائیں چلی بتائیں اتنے ہم کسی اور سے لنے زہن میں آرہا تھا یہ ہی ہوتا ہے زہن میں آرہا ہوتا ہے پھر نکل جاتا ہے اور آپ بتائیں نہیں آپ بتائیں بھائی پیچھے دیں مائک ہر کام سے پہلے بسم اللہ بڑھنا بسم اللہ بڑھتے ہیں اچھے بچے کور ہوتے ہیں بسم اللہ بڑھنا ہے جو ہر کام سے پہلے بسم اللہ بڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہر اچھے کام سے پہلے جائز کام سے پہلے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بڑھتے ہیں وہ اچھے بچے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں اچھے بچوں کے تو اچھے بچے اپنا کام وقت پر کرتے ہیں اچھے بچے کسی کو تنگ نہیں کرتے اچھے بچے گالی نہیں دیتے اچھے بچے کسی کا دل نہیں دکھاتے اچھے بچے ہمیشہ مسکرا کر ملتے ہیں اچھے بچے ہمیشہ سلام میں پہل کرتے ہیں کیونکہ افشس سلام سلام کو عام کرو نوے رحمتیں ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اور جو جواب دیتا ہے اس سے دس رحمتیں ملتی ہیں تو سلام میں پہل کریں کس نے سلام کر لیا تو اس کا جواب بھی ہے آپ نے دینا ہے تو یہ اچھے بچوں کے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ امامہ شریف بانتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ نماز وقت پر پڑھتے ہیں ایک تو ہے نماز پڑھنا اور ایک ایک ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں امی کے لئے نماز پڑھ لو ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی پڑھتا ہوں یہ نہیں نماز وقت پر پڑھتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں وقت پر پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں اچھے بچے ہوتے ہیں آئیے پیارے بچوں اب ہم جا رہے ہیں سوالات کی طرف اور اب ہے تحفہ کا سیگمنٹ کون تحفہ سیگمنٹ ہو جائے گا تحفہ کا سیگمنٹ ہوگا کچھ آپ کو کیک بھی کھلائیں گے مٹھائی بھی کھلائیں گے بسکوٹ بھی دیں گے اور اچھے کام بھی پوچھیں گے سوالات بھی کریں گے آپ نے اگر سوال کے جواب دیئے صحیح تو آپ کو مل جائے گا تحفہ کیک بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہے پہلا سوال سوال کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے یہ بتایا ہے قربانی کتنے دن ہوتی ہے چلیں اچھا خاموش رہنا ہے جو خاموش نہیں لے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا اس سے پھر سوال ہی نہیں ہوگا چلیں بھائی بسکٹ ملے گا اس کو قربانی کتنے دن ہوتی ہے چلیں بھائی آپ بسکٹ لی لیں پھلے ٹھیک ہے آپ کا جواب پہلے سے پتا سب کو ہے یہاں پر دیکھیں ان کو ہی بتا ہے لیکن آپ نے جواب نہیں دینا جب پوچھیں پھر آپ نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے اب خاموش جس سے میں پوچھوں گا اس نے جواب دینا ہے یہ بتا ہے کہ ایک مسجد ہے اس کا نام آپ نے بتانا ہے میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں ہنٹ دے رہا ہوں وہ مسجد ہے مدینے میں ایک مند ایک مند حرام سے اور اس مسجد میں پیارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جی چلیں آپ بتائیں سعود بھائی مائک دیں جی سعود بھائی مسجد نبوی مسجد نبوی اور سعود بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے سعود بھائی کو ملے گا کیک کا تھوڑا سا حصہ جی سعود بھائی تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے خاموشی بلکل ماشاءاللہ دیکھائیں بغداد بھائی مائک دکھائیں چلیں بھائی آپ بتائیں تمام دنوں کا سردار جمعہ جمعات المبالک تمام دنوں کا سردار ہیں اور آپ کے لئے مٹھائی آ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں مٹھائی آ گئی بڑے بچے ہیں اب ایک اور میں سوال کرنے جا رہا ہوں پیارے بچوں دیکھیں بقرہ عید میں کیا ہوتا ہے ہم گوشت بہت کھاتے ہیں آپ کو بتا ہے یہ تو میں نے جواب دے دی گوشت جو ہے نا وہ غزاؤں کا سردار ہے گوشت تمام غزاؤں میں کیا ہے وہ سردار ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تمام غزاؤں میں فوڈز میں سردار کون ہے گوشت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرمایا کرتے تھے بکرے کا گوشت بھی آپ نے تناول فرمایا ہے اسی طرح دمبے کا گوشت بھی آپ نے تناول فرمایا ہے مچھلی کا گوشت بھی آپ نے تناول فرمایا ہے تو اب اگلا سوال چلیں یہ زبردست یہ بتائیں ایک مقدس جگہ ہے وہ کیا ہے ایک مقدس جگہ اچھا وہ جگہ وہ مقدس پلیس جو ہے وہ ہے مکہ پاک میں مکہ پاک میں ہے اچھا مسلمان اس کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے ہیں کانے کا ما کانے کا ما سبحان اللہ چلیں بھائی بچی کب سے خاموش تھی آپ کو یہ ملے گا ماشاءاللہ جواب درست ہے چلیں بھائی نیکس کوئی سن کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے وہ یہ ہے آپ نے شیر مکمل کرنا ہے کیا کرنا ہے کون سا شیر ہے یہ یہ ببر شیر نہیں ہے یہ ہے شیر ٹھیک ہے پہلا مصرہ میں پڑھوں گا خلق سے آپ نے نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا آپ نے آپ نے نہیں پڑھنا دوسرا مصرہ آپ بتائیں گے جس سے میں کہوں گا ٹھیک ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کر لیا بھائی چلیں آپ بتائیں مائک لیں سعود بھائی پیچھے مائک دیں چلیں مائک دے دیا سیدھے آج سے لیں اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی حاشر بھائی سے طرز میں سنتے ہیں شیر جی حاشر بھائی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی اور رسولوں سے اولیاء اولیاء آپ سے ہم سوال یہ کرتے ہیں چلیں دودھ پینے کی دعا کون سنائے گا اچھا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے کس سے جواب نہیں دیا کسی نے ایسا کوئی بچہ ہو جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا کون ہے آپ نے نہیں دیا چلیں بھائی انہیں مائک دیں آپ اچھا آپ سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں جی بتائیں اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اچھا یہ بتائیں یہ دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہے نا پہلے کی دعا ہے بات کی دعا ہے پہلے مائک میں بتائیں پہلے کی دعا ہے بات کی دعا کون سنائے گا بات کی دعا بھی یہی ہے بات کی دعا بھی یہی ہے چلیں بھائی سعود بھائی تو دونوں پر آگا ہے پہلے کی دعا بھی یہی ہے بات کی دعا بھی یہ ہے یہ ہے بات کی دعا دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھنے ہوتی ہے دودھ پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے آخری سوال ہے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے ایک نبی علیہ السلام کا نام آپ نے بتانا ہے وہ نبی علیہ السلام وہ ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے کون بتائے گا جی کاری صاحب صفی اللہ بھائی بتائیں گے پھر انہیں کیک کا تحفہ دیں گے بتائیں ایسی بتائیں آپ کا مائی کھلا لگا بھائی حضرت یونس عدیہ السلام آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر بہت سارے تحفے رکھے ہوئے یہ بھی کھائیں گے اور آئیے آپ کو ہم انعامات تقسیم کرتے ہیں جی عاشر بھائی درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہے شہد سے بھی میٹا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹا سرکار کا مدینہ کیا خوب محکمہ کا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ موسیقی